مرطانیہ کی ایک شیب جس کا نام گریج ڈی گریشن تھا ایزورس کے مشرق سے چار سو میل دور اپنے سفر پر نکلی تھی کہ اچانک کیپٹن ڈیویٹ مور ہاؤز اور اس کے کیو میمبر کو آشن کے بیچوں بیچ ایک شیب دکھائی دیتی ہے جو کہ نہ ہی اپنی جگہ سے ہل رہی تھی اور نہ ہی ان کے سگنلز کا جواب دے رہی تھی کیپٹن ڈیویٹ کو کچھ گربر محسوس ہوتی ہے اور وہ اس دوسری شیب کی مدد کے لیے اپنی شیب اس طرف مور دیتے ہیں اور قریب فہنچ کی کیپٹن ڈیویٹ بہت ہی حیران ہو چاہتی ہیں کیونکہ وہ شیب کوئی اور نہیں بلکہ میری سیلس تھی تو دوستوں ویڈیو کے ایند تک ہمارے ساتھ چڑھے رہیے گا کیونکہ آج ہم اس مسٹری کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ شیب بانجوین بریچز کی تھی اور وہ کیپٹن ڈیویٹ کی شیب سے تقریباً آٹھ دن پہلے ہی نکلی تھی دوستو کیپٹن ڈیویٹ بہت ہی حیران وہ پریشان تھے کیونکہ اس شیب کو اب تک اپنی منزل تک پہت جانا چاہیے تھا تو یہ شیب اب تک یہاں کیا کر رہی ہے دوستو کیپٹن ڈیویٹ دوبارہ اس شیب کو سگنلز بھیجتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کمیونکیشن ہو سکے پر جب کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے کریو ممبر کو شیب کے اندر بھیجتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اس شیب کے اندر سات کریو ممبر کیپٹن اور ان کی وائف سارا برکس اور ان کی دو سال کی بیٹی سوفیا برکس کو ملا کے ٹوٹل دس لوگ تھے دوستو کہانے کی شروعات ہوتی ہے سیون نومبر 1872 کو نیو یارک کے ساحل پر میری سیلسٹ کے نام سے ایک شیب کھڑی تھی جس میں سامان لوٹ کیا جا رہا تھا میری سیلسٹ میں ایتنول کی سترہ سو بیرل لوٹ کی جا رہی تھی جسے اگر کوئی انسان پی لے تو فورا نہیں اس کی موت ہو جائے کیونکہ یہ بیرل انڈسٹریز یوز کا الکوہل ہوتا ہے اس کو یہ سارے بیرل نیو یارک سے اٹلی کے شہر جینویوہ تک نورٹ ایٹلانٹک اوشن کی ذریعے پہنچنا تھا اور یہ سفر تقریبا پچھتر سو کلومیٹر لمبا تھا اور نورملی اتنہ بڑا سفر کرنے میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے دوستو میری سیلسٹ کو تین ہفتے گزر چکے تھے اور معمول کے مطابق اب اس کا جینویوہ کے فورٹ پر پہنچنے کا انتظار ہو رہا تھا لیکن تین ہفتے گزر جانے کے بعد بھی اس کا کچھ پتہ نہیں تھا دوستو میری شیف کے نکلنے کے بعد جو دوسری شیف نکلی تھی وہ بھی اب جینویوہ پورٹ تک پہنچ رہی تھی اسی لیے اب پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ اتنے ہفتے گزر جانے کے بعد بھی آخر یہ کیوں نہیں پہنچی دوستو میری سیلسٹ کی روانہ ہونے کے آٹھ دن بعد ایک اور بیٹی شیف بھی نیویویارک سے نکل کر اسی روڈ سے ہوتے ہوئے جیبرالٹر تک جا رہی تھی یہ دی گریشا نامی ایک بریٹش مرشن شیف تھی جو کئی ہفتوں کے بعد 5 نومبر 1872 کو ایزورس آئیلینڈ کے قریب پہنچی تھی وہاں شیف کے کیپٹن کو کچھ دور سمندر میں ایک شیف کھڑی دکھائی دیتی ہے کیپٹن نے نوٹس کیا کہ وہ شیف پانی میں آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور صرف ایک ہی جگہ کھڑی ہے ایسے میں کیپٹن کو شک ہوا اور وہ اس کی مدد کے لیے اس کے قریب پہنچے اور یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ شیف مریسلس تھی جسے اب پورے ایک مہینے ہو گئے تھے نکلے ہوئے مریسلس جیورالٹر سے 1800 کلومیٹر دور انٹلانٹک اوشن میں اکیلے کھڑی تھی پہلے تو کیپٹن ڈیویٹ کو لگا کہ شاید شیف پر کوئی حادثہ ہوا ہے لیکن دوستو انٹرسٹنگ بات تو یہ تھی کہ جب وہ لوگ شیف کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت شیف پر کوئی موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی شیف پر کوئی والنس کوئی سٹرگل اور نہ ہی کوئی فائر وغیرہ کا نشان موجود تھا اب سمال کے فیتح ہوتا ہے کہ آخر کار سمندر کے بیچوں بیچ یہ دس لوگ کہاں غائب ہو گئے دوستو شیف پر موجود ہر چیز سارا سامان کھانا پینہ اور کارگو بھی موجود تھی یہاں تک کہ ان کی کفڑے بھی موجود تھے کہ جیسے انہیں کسی نے چھوہ ہی نہ ہو دوستو آگے بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری جان لیتے ہیں یہ شیف 1861 میں کینیڈا میں بنایا گیا تھا اس کی لمبائی 100 فٹ اور 25 فٹ چوڑائی تھی اس وقت اس کا نام ایمازون رکھا گیا تھا یہ شیف اپنے سفر کی شروعات میں ہی چھوٹی موٹی کئی ہاتھ ساتھ سے گزر چکی تھی اور اپنی آنر شیف بدلتے بدلتے جب یہ کیپٹن بینجوین برکس کے فاس آئی تب اس کا نام میری سیلسٹ رکھا گیا دوستو جب 1861 میں پہلی بار اسے لندن کتاب جانا تھا تو اس کے کیپٹن کے جہاز پر قدم رکھتے ہی موت ہو گئی تھی بعد میں اسے دوسری کیپٹن نے سمالا پر اس نے بھی ایک مچھلی پکڑنے والے جہاز سے جا کر ٹکرا دیا اور پھر اسے ریپیرنگ کے لیے ایک شیف یارڈ میں بھیجا گیا جب وہ شیف یارڈ میں گئی تو وہ پورا شیف یارڈ خود و خود جل کے راک ہو گیا پر میری شیف کے وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی اس پر آنچ بھی نہیں آئی اور اسے جس نے خریدا تھا وہ بھی کنگال ہو گیا تھا ایٹلانٹک اوشن میں اس نے ایک شیف کو ٹھوکر ماری اور معمولی سی ٹکر سے ہی وہ شیف سمندر کے گہرائی میں ڈوب گئی دوستو ان سب باتوں کی وجہ سے ہی اب ایسا مانا جانے لگا کہ میری سیلسٹ میں جنوب بھوتوں اور آتماؤں کا وسیرہ ہے اور اسی وجہ سے اسے گھوست شیف کہا جانے لگا دوستو کچھ سال بعد اکتوبر 1867 میں جب یہ جہاز سمندری طوفان میں پھنس کر ایک سکھی زمین پر آ پہنچا تھا تو اس کا حال اتنا بھرا ہو چکا تھا کہ اس کے مالکوں نے اس پر پیسہ خوش کرنے کے بجائے اسے لاوارس چھوڑ دیا لیکن پھر 1868 میں ایک امریکن میری نے اسے خریدا اور ریپر کر کے اس کا نام میری سیلسٹ رکھ دیا دوستو وظاہر تو شیف کی حال بلکل ٹھیک لگ رہی تھی پر اس کی دو پریشر میچرنگ پمپ میں سے ایک لیک ہو رہا تھا جس کی وجہ سے شیف کے نیشلے حصے پر ساڑھے تین سے چار فٹ پانی بھرا ہوا تھا اور شیف کے فرنٹ اور بیک میچش کے کبر نکلے ہوئے تھے شیف کی اکلوتی اور چھوٹی لائی وارڈ اور رسی دونوں غائب تھی شیف کے کریو میمبر کا سارا سامان وجود تھا پر کیپٹن کے روم میں کچھ وکرا ہوا تھا چاند بیت کرنے کے بعد یہ سامنے آیا کہ کیپٹن کی نیویگیشنز اسٹرومنٹ اور شیف کے پیپر غائب تھے اور تو اور سکس منت تک کا کھانے کا سٹاک بھی موجود تھا اور جب انہوں نے کیپٹن کی کیون میں موجود لوگ بوک کو چیک کیا تو اس میں ایک انٹری تھی 25 نومبر صبح کے 8 بجے اس کا مطلب ہے کہ اس شیف میں لوگ دس دن پہلے سے ہی غائب تھے اور دس دنوں سے یہ شیف ویران ایٹلانٹک میں اکیلے کھڑی تھی کیپٹن ڈیویٹ مور ہاؤز اور ان کے کریو میمبر یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک چیز نوٹس کی گئی کہ شیف کا کیون ہر جگہ سے گیلا ہوا تھا اور کئی جگہوں پر دیر دو فٹ فانی بھی موجود تھا لیکن یہ اتنا نہیں تھا کہ اس سائز کی شیف کو ڈبو دیتا دوستو حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ شدید تفان میں بھی کوئی کیپٹن اپنی شیف کو نہیں چھوڑتا تو آخر ایسا کیا ہوا کہ اس شیف کی کیپٹن نے اسے صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کیپٹن برکس تو اپنے کریو میمبر کو خود ہی چونتے تھے یعنی ان کا ہر کریو میمبر فرسٹ کلاس سیلرز تھا اور اسی لیے ایک گریٹ کیپٹن اور اس کی قابل میمبر کا ایک ساتھ غائب ہو جانا کافی تشریشناک تھا دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلیوں کہ انٹرنیشن سیلویج لوگ کے مطابق اگر کوئی بھی شیف کسی دوسری شیف کو ریسکیو کرے گا تو اس کو شیف کی ویلیو کے حساب سے ریورٹس دیے جائیں گے اسی لوگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دی ریشیا کے کیپٹن ڈیویڈ مور ہاؤز نے رسک ہونے کے باوجود میری سیلسٹ کو لے کر جیبرالٹر تک پہنچے اس کے بعد جیبرالٹر اتھارٹیز نے شیف کو سیلویج ہیرنگ کوٹ فورا ہونے تک اپنی کیسٹڈی میں رکھا اور پھر یہی سے میری سیلسٹ کے لاپتہ کیو اور کیپٹن کے غائب ہونے کی کہانی شروع ہو گئی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا کچھ نے کہا کہ شیف پر موجود لوگوں کو شاید ایلینز لے گئے ہیں کسی نے کہا کہ سی مونسٹر نے ان سب پر اٹیک کر دیا ہوگا تو کسی نے کہا کہ فائرٹس کے ساتھ ان کی مٹ بھیر ہو گئی ہوگی اور انہوں نے انہیں آغوا کر لیا ہوگا پھر ان سب منگرد باتوں میں کچھ ایسی تھیوریز تھی جنہوں نے لوگوں کو صحیح میں سوچ میں ڈال دیا وہ یہ تھی کہ میری سیلسٹ ور کلہاری کی نشان تھے کیون کی فرش فر کالے دھوے تھے اور کیون کی تلوار پر خون تھا دوستو جبنانٹر کی آتھونی جنرل نے یہ تھیوری بنائی کہ کیریو نے ایک رات الکوہیل فیاں ہوگا ڈرنک ہوگا انہوں نے کیپٹن اور ان کی فیملی کو مارا اور لائیو بوٹ لے کر وہاں سے فرار ہو گئے دوستو اس سے نائن خارب بیلال کی گھٹی سمجھ میں تو آ رہی تھی لیکن سائنٹیفک ٹیس نے اس تھیوری کو بھی غلط ثابت کر دیا تھیری بل سوات آتھورٹیز نے شیف کو کسٹڈی سے ریلیف کر دیا اور کیپٹن ڈیویڈ مول ہاؤس اور ان کی کیریو کو تقریباً آٹھ ہزار ڈالر دیا دوستو یہ کارگو اور شیف کے ٹوٹر پرائز کا صرف چھے حصہ تھا اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن ڈیویڈ مول ہاؤس کو ایکچلی پورے فیسے نہیں دیئے گئے تھے دوستو گلورٹر لاو کوٹ میں ایک طرف تو میری سیلسٹ کے کیریو میمبر کے مرڈر کھونے کی تھیوری بن رہی تھی اور دوسری طرف ہر جگہ یہ افا فیل چکی تھی کہ کیپٹن مول ہاؤس اور ان کے کیریو میمبر نے سیلویڈ پانے کے لیے اپنے ہی دوست کی شیف کو پہلے تو بیچ سمندر میں رکھوایا اور پھر ایک کی کر کے سبھی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور انہیں پانی میں پھینک دیا اور پھر اس شیف کو سیلویڈ کے لیے جن لیٹر لے کے پہنچیا شاید یہی افواں ناو کارٹ اٹھارٹیز نے بھی سنی اور اسی وجہ سے کیپٹن مول ہاؤس کو کم سلویڈ دیئے گئے لیکن یہ صرف روموریز تھے یا اصلیت یہ سچائی کبھی سامنے نہیں آسکی دوستو یہ بات بھی کہی جانے لگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیپٹن برکس نے یہ سارا کھیل اپنے دوست کیپٹن مول ہاؤس کے ساتھ مل کر کھیلا ہو تاکہ وہ شیف کی انشورنس منی کو حاصل کر سکیں لیکن اس افواں کو بھی کوئی سچ ثابت نہیں کر پایا لیکن ایک ایسی تھیوری تھی جس میں لوگوں کو سچائی زیادہ نظر آئی وہ یہ تھی کہ میری سیلسٹ سی کو ایک سمندری طوفان یا سمندری ٹورنیٹو سے تقرا گئی جسے اس میں رکھے کارگو میں نو ویرل لیک ہو گئے اور دوسری طرف شیف کا حل یعنی کہ شیف کے نشلے حصے میں پانی بھر گیا ہوگا اور پھر پانی کے پریشر سے شیف پم بھی ٹوٹ گئی اور ایسی میں کارگو سے لیک ہو رہے الکوہل کی وجہ سے شیف کے اس حصے میں ہوا ہونے لگا جو کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتا تھا اور اسی خطرے سے سب کو بچانے کے لیے کیپٹن برکس اپنی فیملی اور ٹریو میمبر کو لی کر لائی بوٹ پر نکل گئے اور یہ نہیں پرواہ کی کہ اتنے گہرے سمندر میں تھوٹی سے لائی بوٹ کتنی زیادہ خطاناک ہوگی اور ان کی لائی بوٹ ڈوب گئی ہوگی دوستہ ایک فورنڈ سرچز اینی میک گروگر کا کہنا تھا کہ کیپٹن برکس کی شیف میں موجود نیوگیشن اور دوسرے اسٹرومنٹ بگڑے ہوئے تھے اور کیپٹن اپنے راستے سے ایک سو بیس میلز وانڈرڈ ویسٹ میں بھٹک چکے تھے اور انہیں راستے میں ٹرف سی اور بیڈ ویدر کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے شیف میں پانی بھرا اور فمک ٹو ٹام اور شیف کے حل میں بھرتے پانی کی وجہ سے ڈوبنے کے خطرے کی وجہ سے کیپٹن نے شیف کو ایمانڈن کر دیا دوستہ یہی دو تھیوریز تھیں جو سب کو سچ لگ رہی تھی کچھ لوگوں نے تو خود میری سیلسٹ کو ہی اپنے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار مانا اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ شیف نیو یاک پہنچی تو لوگ اس شیف سے ڈر کے دور بھاگنے لگے اور جس نے حمد کر کے اسے خریدہ بھی اور بعد میں پھر اسے لاؤس میں بیشنا پڑا اور فائنلی جب میری سیلسٹ 18 سنوازی میں سنٹ ہیلینہ وی پر پہنچی تو ایک بار پھر سے اس کیپٹن کی موت ہو گئی لیکن اس کے چھ سال بعد 1885 میں کیپٹن جان پیکر نے اس گھوست شیف سے پیسے کمانے کے لیے پہلے تو تیس ہزار ڈالر کی ورت لیس کا انشورنس کروایا اور پھر وہ سامان میری سیلسٹ میں بھر کر پھٹی میں جا کر کیپٹن نے اس شیف کو آنگ لگا دی اور فائنلی میری سیلسٹ کا یہ قصہ ختم ہو گیا پر کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ یہ شیف ایک گھوست شیف ہے جس میں جن بھوٹ یا آتماؤں کا اثر ہیں یہ حقیقت ہو گئی کیونکہ جس کیپٹن نے اس شیف کو آنگ لگائی تھی اس انسیڈن کے تین مہینے بعد ہی اس کیپٹن کی موت ہو گئی اور ان کا ایک ساتھی پاگل ہو گیا اور ایک نے خودکشی کر لی تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آئی وٹن پر کلک کر کے سانیا بلدیا ٹاؤن لازمی دیکھ لی جئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں